ایم ٹی ایز نیوز میں آپ کا خیر مقدم اے آئی ایم آئیم انخلاب پارٹی آل انڈیا منجلی سے انخلاب ملت پارٹی ہیڈ آفیس دارالعوام مغلپورہ حیدراباد میں اے آئی ایم آئیم کے نائب صدر کی موجودگی میں جناب پارٹی کے وائس پریسیڈنٹ اور ترجمان جناب حامد حسین شتاری صاحب جناب ایڈوکیٹ ایم اے خوی ابباسی صاحب محمد سمی اللہ آزا جوائن سیکریٹری نے آج پریس میٹ کر کے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جمعے سے پہلے مکہ مزید اور شاہی مزید باغ عام کو کھول دیا جائے تاکہ عوام جمعے کی نماز ان مزیدوں میں ادا کر سکے جیسے کہ حکومت ہند نے اعلان کیا تھا آٹھ جون سے ہندوستان کی ساری مذہبی عبادت گاؤں کو کھول دیا جائے گا اے آئی ایم آئیم انخلاب پارٹی نے عوام سے اپیل کیا کہ حکومت کی گائیڈ لینڈز پر عمل آواری کرتے ہوئے جمعے کی نماز ادا کی جائے آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی ر ریپورٹ ریپورٹر خادر شیخ کے ساتھ کیامرامین محمد خلیل رحمان الرحیم معزز ناظرین اکرام اور حیدر آباد کے عوام خصوصا ان کی اطلاع کے لیے ایک اہم ترین مسئلے پر میں توجہ مفضل کرانا چاہتا ہوں میں سید حامد حسین شتاری ورکنگ پرسیڈنٹ آل انڈیا منلی سے انخلاب ملت آپ سے مخاطب ہوں ہندوستان میں کرونا کیامت چار مہنے ہوئی اور چار مہنے سے جو ہے لگاتار لوگ پریشان رہے بھوکے فاخر رہے پسماندہ رہے اور جو ہے مذہبی عبادت گاؤں کو بھی بند کر دیا گیا مساجد بند کر دیئے گئے منادیر بند کر دیئے گئے چرچ بند کر دیئے گئے گردوارے بند کر دیئے گئے لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے گائیڈ لینڈ دی اور انہوں نے کہا کہ آٹھ جون سے تمام مساجد اور مذہبی مقامات کھول دیے جائیں افسوس اس بات کا ہے کہ شہر حدر آباد کی جو ممتاز مسجد ہے مکہ مسجد جو حدر آباد کی ناک ہے اور جو اس کے کھولنے کا کوئی پروگرام ابھی تک تینی کیا گیا شاہی مسجد باغ عممہ جس کے تعلق سے بھی کوئی غور نہیں کیا گیا اس لیے کہ یہ دونوں مساجد جو ہے وغ بوٹ کے انڈر میں ہیں اور وغ بوٹ کے جو آفیسرز ہیں وہ سب نیند میں رہتے ہیں اور ان کے پروگرام سے جو ہے عوام نالا ہیں ان کے انتظامی ہمور انتہائی بدحال ہیں اور ہم لوگوں نے جو ہے فوراں جیسی اطلاع ملی ہم جو ہے کمیشنر پولیس ہیدر آباد کو بھی جو ہے ہم نے نمائندگی کی اور جو ہے ڈائریکٹر جو ہے مینارٹیز کو بھی ہم نے لیٹر دیا کہ آپ اس سلسلے میں فوراں اکشن لیں ہم چاہتے ہیں کہ جمعہ کو نماز ہوں اور نماز میں آپ جو ہے کن انداز سے آپ جو ہے جو سوشل ڈسٹنز میں انٹرن کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے اعلان کریں اور عوام کو آپ اطلاع دیں کہ کیا وہ آتے اوقت جانی ماز لائیں پانسو لوگوں کے آپ لوگوں کو کم سے کم علو کر سکتے ہیں آپ جو ہے بارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک آپ عوام کو علو کریں اور جو ہے مسجد میں عبادت کا موقع دیں اگر یہ محکومہ اگر یہ اعلان نہیں کرتی ہے تو مسلمان جو ہے آپ کو تو معلوم ہے جمعوری امداز میں اقدام کریں گے اور اس کی وجہ سے بدنامی کا باعث ہوں گا اور پولیس کے لئے بھی لا آئین آڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائیں گا تو میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اولین وقت میں مکہ مزید آ جائیں اور جو ہے آ کے جو ہے نماز ادا کریں خدا حافظ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عبدالخوی عباسی آل انڈیا منلی سے انخباب پارٹی کا ٹریجرر پارٹی کا سپوکس پرسن آج آپ کے سامے دارالعوام آفیس سے مخاطف کر رہا ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایٹی ڈیس کے لوگ ڈاؤن کے بعد آٹھ جون سے پورے ریلیجیس پلیسز کو کھولنے کا سنٹرل گورنمنٹ کے گائیڈ لائنز کے حساب سے ہر انڈیا میں ہر مندر مسجد گرودوارے چرچس پورے تمام کھل چکے ہیں سوائے مکہ مسجد اور شائی مسجد جو بہت بڑی بات ہے ہیدراباد کی ناک ہے ہیدراباد کی جانیں مکہ مسجد اور شائی مسجد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیسی آر سے کیا وجوہاتیں کیوں نہیں کھولیں مکہ مسجد اور شائی مسجد کیا وجوہاتیں کیا باتیں کیوں نہیں کھول رہے ہیں لوگا جبکہ سنٹرل گورنمنٹ کے گائیڈ لائنز ہیں ہم سے اپیل کرتا ہوں کی ہر وہ نوجوان ہر وہ بچہ ہر وہ بزرک مکہ مسجد آئیں گے سنٹرل گورنمنٹ کے گائیڈ لائنز فالو کرتے ہوئے سوشل ڈسٹنس مینٹن کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے روجی ہوئیں گے تو میں پھر سے کیسی آر کو بتا دینا چاہوں گا کی وہ فوراں اقدام کریں اس کے پر ایکشن لیے ہم آلیڈی جو اسو اس کے تعلق سے ریپریزنٹیشن دے چکے ہیں بات میں پھر یہ نے بولنا کہ آپ لوگ ریپریزنٹیشن نہیں دی آپ لوگ نمائندگی نہیں کی ہم تو دے چکے ہیں اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تیدات میں آئے سوشل ڈسٹنس مینٹن کریں اور جمعے کی نماز وہاں پر ادا کریں اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی علائی پارٹنر کیا بات ہے بھائی کیا پائیزامہ ڈھیلا ہوگا یا ناڑا ڈھیلا ہوگا ناڑا کھل گا کیا بات ہے کیا یہ ریپریزنٹیشن نہیں دے سکتے کیسی آرگو بول نہیں سکتے کہ مکہ مزید اور شاہی مزید نہیں کھول سکتے کیا میں ایک بار پھر سے کیسی آرگو بلتا ہوں کہ جمعے کے دن صبح فجر کی نماز تک کھول دیا جائے تاکہ جمعے کی نماز پبلک پر آ کر ادا کر سکے ہم آلڈی ریپریزنٹیشن دے چکے ہیں پھر بات میں جوہ سو پرابلم لائن آڈر پرابلم نہیں ہونا بلکر ہم پھر پھر سے بار بار کو اپیل کر رہے ہیں کہ مکہ مزید اور شاہی مزید کو کھولا جائے کسی حال بھی اور سینٹیزیشن کا جو پرابلم تھا وہ گورنمنٹ کا پرابلم ہے پبلک کا پرابلم نہیں ہے کوئی عوام کا پرابلم نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا کام تھا سینٹیزیشن کا جو سو ان کو کرنا چاہیے تھا مکہ مزید کو اور شاہی مزید کو خدا حافظ